جو کہ جنرل سیکٹری ہیں پاکستان بابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے جنرل سیکٹری ہیں پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں ہم آج ساتھ دانا فہد بھی ہوں گے اس سیگمنٹ میں خوشید صاحب سب سے پہلے تو ایک گرینڈ آپریشن لاہور میں شروع ہونے جا رہا ہے لائن لوسز کے خلاف بجیچوری کے خلاف تو یہ بتائیے گا کیسا یہ آپریشن ہوگا ماضی کے آپریشن سے یہ کیسے الگ ہوگا اور لائن لوسز کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیسے کنچول کریں دیکھیں یہ اگر بجلی چوری روک جائے اور اس کے ریونیو ریکوور ہو جائیں تو بجلی مہنگی ہونے کی بجائے سستی ہو سکتی ہے اور ہمارے جو کارکون ہیں جب بجلی چوری روکنے جاتے ہیں تو بجلی چور ہیں وہ بڑے باثر آدمی ہیں ان کو گنڈا گردی کا شکار کرتے ہیں اور کئی ہمارے تین آدمی اسلامباد میں شہید ہو گئے لاہور میں ہمارا ایک ایسی تھا وہ مرتے مرتے بچک اور ابھی گائے بگائے ہمارے لوگ گنڈا گردی کے شکارتے ہیں تو ہم نے موجودہ حکومت سے بھی اور پہلے حکومت سے بھی ابھی اس مطالبہ کیا ہے کہ بھی آپ جیسے ریلوے کے ملازمین کو یہ تحفظ ہے کام کرتے ہیں ان کی اپنی پولیس ہے ان کا اپنا مشریٹ ہے اور جب وابڈا میں تھا یہ امام کمپنی اس وقت مشریٹ تھا لوگوں کو ڈیٹرنٹ تھا کیا کہ بھیلی کو چھوڑی کریں تو ہمیں سزا ملتی ہے اب آج تک کسی کو سزا نہیں ملی جو بھیلی چھوڑ ہیں تو یہ جو نیا ایک دام کیا ہے گومت نے ہمارے مطالبے پہ اب اس کا فرض ہے کہ ہمارے کارکن اپنی جانب لوگوں کو بھیلی مہیا کرتے ہیں مل گئی آپ کو نفری پولیس اس سنگا وہ انہیں ایک قسم کی جب کہیں گے تو پھر وہ سپورٹ دیں گے ہم توکہ کرتے ہیں کہ جو نکا ہے اس بھی عمل کریں اور ساتھ ان لوگوں کو سزا بھی ملے تاکہ باقی لوگ اس سے بات آئیں بجلی چوری کرتے ہیں میگا لیول کے اوپر یہ لوگ کون ہیں کیسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ بجلی چوری کی لاکھ دو لاکھ کی نہیں کرتے یہ کروڑوں میں کروڑوں میں بجلی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے اپنے کام چلاتے ہیں وہ بھی چوری کی بجلی سے چلاتے ہیں وہ بھی چوری کی بجلی سے اس ملک میں مافیا ہے وہ بیلی کی چوری بھی کرتے ہیں بینکوں کی بھی چوری کرتے ہیں گیس کی بھی چوری کرتے ہیں اس مافیا کے خلاف ان کو کوئی ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈڑتے ہیں حکام ڈڑتے ہیں حکام تو میں نہیں کہتا لیکن ہمارے آدمی تو اپنے جانوں پہ کھیڑ کے کام کرتے ہیں کئی آدمی شہید ہو گئے ہیں کئی زندگی کی برکلی معذور ہو گئے ہیں ابھی ہمارے مطالبے پہ اگر یہ گورنمنٹ کرتی ہے تو خالی یہ نہ کرے بلکہ یہ کرے جب ہمارے لوگ جائیں ٹوٹی پہ تو ان کو پولس دے اور پھر ان کو سزا دے پہلے جیسے بابڈا میں مسٹیٹ تھا جب سزا ہوگی تو پھر لوگوں کو ڈر ہوگا سٹریٹی جی کی طرح سے ماضی کی سٹریٹی جی سے الگ اس طرح کی سٹریٹی جی آپ کیسے اپنائیں گے کونسی سٹریٹی جی اپنائیں گے کہ جو ماضی میں نہیں کر پائے آپ کر لیں گے اچھا خوشی صاحب یہ تو ہم نے میگے لیول پہ بات کر لی بڑے لیول پہ بات کر لی جو بڑے لیول پہ بجلی چوری ہوتی ہے جن کا آپ کہہ لیں کہ جو ہمیں لاؤس پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں وہ کروڑوں میں ہیں اب ہم چھوٹے لیول کی بات کرتے ہیں گھریلو ساریف کی بات کرتے ہیں جو چھوٹا پیمانہ ہے وہاں پہ بھی بجلی چوری ہوتی ہے گھروں میں ساریفین جو ہیں وہ واپدہ ہلکاروں کو رشوت دے کے بجلی چوری کرتے ہیں یہ حقیقت ہے لیکن جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں کسی شعبے سے بھی ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن ہمارے ملک میں چونکہ سزا نہیں ہے جو لوگ طاقتوار ہیں رشوت بھی لے لیتے ہیں لیسکو حکام دیکھیں میں نہیں کہتا لیسکو کے لوگ جان بھی دیتے ہیں پرسو بھی مارا لائن میں ایک شہید ہوا ہے کام کرتا ہو یہ اتنا مشکل کام ہے کوئی اور محکمہ نہیں کرتا اپنی جان کام کرتے ہیں کوئی جگہ ہر جگہ گندی مچھلی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں لیکن دکسان تو ہو رہا ہے اس مد میں بھی نہیں اس مد میں ہو رہا ہم اس کو روکنے میں ساتھ ساتھ ہیں اب یہ ایک لیسکو حلکار کہتے ہیں آپ ثبوت لے آئے کہ لیسکو حلکار رشوت لیتے ہیں تو آپ مانتے کہ رشوت ہوتی ہے یہ مان لے آپ دیکھیں میری بات سنیں جو ہم رشوت دیتے ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے میں نیک لوگ بھی ہیں جو نے کل پر سو مارا ایک لائنمنٹ چہید ہو ہے ایک بچ تو میں کیسے کہہ دوں یہ سب رشوت جو کہ یہ کام بند کرتے ہیں سارا ملک بند ہو جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے یہ بات بلکل ایک فیکٹ ہے رانہ فہاست آپ بتائیے کہ جو گھریلو سارفین ہیں وہ بھی بجلی چوری کرتے ہیں اور وہ اداروں کی مدد کے بغیر بجلی چوری کر رہی نہیں سکتے جی دیکھیں وہ خرشید صاحب نے بھی بات کیا ہے کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں تو اس محکمے میں بھی یہی صورتحال ہے جہاں اچھے لوگ ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے کام کرتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہیں اور وہ بجلی چوری کرواتے ہیں اور وہ جو بجلی چوری کرواتے ہیں وہ دنوں میں امیرتر ہوتے جا رہے ہیں جو محکمے کا گریب طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے جو جو ہے وہ مین لائن پہ چڑھ کام کرتا ہے کام دیکھیں جب اس نے گرمی میں کام کرنا ہے تو اوپر سے بھی آگ برس رہی ہے اور اس نے آگ پہ کام کرنا ہے یہ بجلی کسی کو مافی نہیں دیتی اگر یہ متعدد لوگ اس سے شہید ہو چکے ہیں مازور ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور وہ وہ جہان جہاں بعض لوگ ہیں جو یہاں پر کام کرتے ہیں جو ان جو ہے وہ مین لائنوں پر ٹرانسمیشن لائنوں پر بلکہ اب تو لائیو لائن پہ کام کرتے ہیں کہ بجلی چل رہی ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ بھی ہیں مگر اس بات کو بھی چٹھلایا نہیں جا سکتا کہ میک میں کندر وہ لوگ بھی ہیں جو بجلی چوروں کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ کاروائی ان کے خلاف بھی ہو رہی ہے اچھا خوشی صاحب اب عمام کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں کسٹمر کیر پر ابھی میں نے چکر لگایا متعدد لوگ کے بل لے کر آئے کس تے کروانی تھی انہوں نے اور جن کی تنخواہ بارہ ہزار ہے ان کو چھتیس ہزار کا بل بھی آیا ہے اس طرح کے بھی لوگ عوام پیس رہے ہیں تو بجلی کا بھی کیوں زیادہ آتا ہے ان لوگوں کو جو اتنے بجلی استعمال ہی نہیں کرتے دیکھیں یہ ہمارے سسٹم میں اور ایمپورمنٹ ہونے چاہیے پہلے یہ سسٹم تھا لوگ آپ پر ریڈنگ تھے لیکن آپ موبائل ریڈنگ ہو گئی ہے اس پہ بھی ٹیمپرنگ ہوتی ہے خوشی صاحب دیکھیں بے انڈر پرس تو اللہ میان ٹھیک ہے لیکن اس سے ایمپورمنٹ ہوئی ہے لیکن جو عوام کی شکایت ہمارا فرض ہے دور کرنا یہ کار خیر بھی ہے لیکن ساف سافر سٹاپ کی بھی کمی ہے موبائل نہیں ہے ابھی ہم بیوٹی سے ملکیاں ہیں کہ آپ موبائل دیں انشاءاللہ ہم اس کام کو کامیاب کرنا ہمارا فرض ہے اچھا اس میں وہ فاقی حکومت ملاوث ہو چکی ہے فاقی حکومت کا یہ منصور بھی ہے کہ اب ہم نے جو بجلی ہے اس کو چوڑی سے بچانا ہے اور جو وابدہ ہے اس کو سپرنسن کرنا ہے اس کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن بجلی چوڑوں کے خلاف کرنا ہے تو اس کا اولین جو ابھی شہر ہے وہ انہوں نے لاہور کو چنائے کہ یہاں پہ ہم کام کریں گے تو وفاقی حکومت سے آپ کیا ہمارے مطالبے پہ وہاں کی حکومت کیا ہے میں یہاں منسٹر کو ملا تھا ان کو ملا تھا ان سے یہ مطالبہ کیا تھا اس معاملے میں ہمارا پورا تعاون موت ہے اور جو وابدہ کو بھی سپرنسن کر رہے ہیں انہیں ڈیمپ بنا رہے ہیں یہ وقت پہلے ضرور تھی اللہ کرے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں عوام کو کتنے ریلیف ملے گی اگر آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں بجلی سستی بھی ہوگی اور اس میں لوڈ شیڈنگ بھی کم ہوگی اور بجلی کی مد میں ابھی جو پرسنٹیج ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹیکس کی شرعہ میں اضافہ کیا گیا ہے جس کا بل چار ہزار ہے وہ نو ہزار میں پہنچتا ہے کیونکہ ٹیکس کیا کا چکر ہے یہ نہیں نہیں چار ہزار نو ہزار نہیں ابھی یہ نا ایک سوہ روپیہ بجلی رہا ہے جس کا تین سو ہے باقی نیچے والوں کا نہیں ہے لیکن میں لوگوں کو یہ بھی کہوں گا کوئی بجلی کی کنزوریشن کریں ساری دنیا میں بجلی کی کنزوریشن کریں دیکھیں بجلی جہاں ضروری ہے وہ استعمال کے لیے ہر وقت بجلی نہ چلائے یہاں ہمارے پاکستان میں بجلی چل رہی ہے سنیا میں سات بجے سب بند ہو جاتے ہیں سوائے ریسٹوڈنٹ کے یا مارکیٹے بند ہو جاتے ہیں وہ بجلی جو ہے وہ پروڈکشن پہ جا سکتی ہے جسے پاور آف شہر جسے چلیں ہمارے انڈسٹری چلیں اگری کرچر چلیں وہ کنزرویشن آج ساری دنیا میں ڈویلپ کنٹی میں ہے یہاں کو قدر نہیں ہے یہ بھی موہم چلائیں چلائیں کہ بجلی کا جائز استعمال کریں ہم لوگ ٹیلی ویژن بند ہو لیکن اس کا سوچ جو ہے وہ لگا رہتا ہے سکٹ میں پنکہ بند ہے یا پیڈیسٹر فین بند ہے اس کا سوچ لگا رہتا ہے ڈسپینسر کا سوچ لگا رہتا ہے اس سے بھی کیا بجلی جو ہے وہ زائے ہوتی ہے بلکل بجلی تو ایسی ہے اس کا ہر سطح پہ سمجھنا چاہیے ہم پیسے خرچ کریں کس کی بچت کریں لیکن یہ حکومت کی بھی اور محکویں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں کہ بجلی بچاؤ اور ملک بچاؤ اچھا فہد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا خرچی صاحب آپ جو سی بی اے یونین ہے پورے وابڈا کی پورے پاکستان میں جو سی بی اے یونین ہے اس کے رپریزنٹیٹیو ہیں تو کیا یہ جو کاروائیاں ہونی جا رہی ہے اس میں آپ جو ہے وہ لیسکو کام کی اور دیگر جو ہیں وہ ادارے جو اس میں کام کر رہے ہیں اس کی کتنی مدد کریں گے آیا ہے اس میں اگر بجلی چوری میں جو ملوث اہلکار ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں تو کیا آپ ان کے خلاف کاروائی سی بی اے یونین کی طور پر بھی جو کریں گے کیا اس جو ہے وہ ملازم کی یونین کی میمبرشیپ ختم کی جائے گی یا اس کے خلاف کاروائی میں جو ہے وہ یونین تو کوئی رکاورٹ نہیں ڈالے گی دیکھے یہ ملازم یہ محکمہ جو ہے ڈھائی کلوڑ کنزیمر کو بھیلی دیتا ہے اگر یہ محکمہ کامیاب ہے تو ملک ترقی کرتا ہے محکمہ ناکام ہے تو ملک سفر کرتا ہے اور یہ جو ملازمین ہیں ان کا بھی رزق ان کے ساتھ لگا ہوا ہے جو ریٹرائر ہے ان کا رزق لگا ہوا ہے ہمارا ایمان ہے جو بیوگان ہے ان کا رزق ہے اگر یہ محکمہ خودکفیر رہے گا تو ان کو پینچن ملے گی اس لیے ہمارا کسی ہمارا اسی ہے کہ اس کو کامیاب کیا جائے اس کی کارکرکی بڑھائی جائے اور جو بدماجی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں اب یہ مجھے آخری سوال کا جواب دے دیجئے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے سلاک کی نیچے ہم کام کر رہے ہیں پہلے ہم پاکستان مسلم لگ نون کی حکومت کے نیچے انڈر کام کر رہے تھے تو دولوں اگر کمپیر کریں تو جو وابڈا ہے جو اس محکمے کے لیے فرینڈلی ایٹموسفیر فراہم کر رہا ہے آپ کو کون سی حکومت لگتی ہے دیکھئے یہ جو حکومت جو ہے نا یہ مسئلہ بجلی کا یہ کسی حکومت کا نہیں ہے نہ کسی یہ قوم کا مسئلہ ہے جو قوم کے مسئلے کو عل کرے گا پھر یہ گرینڈ آپریشن نون لگ کی حکومت میں کیوں نہیں کیا ہم اس وقت بھی شروع کریا تھا لیکن وہ پایت اکمین تک نہیں پہنچا کیوں 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 کیا بجاتی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن ہمارا تو ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے ہر حکومت سے کہ یہاں مچریل لگاؤ یہاں پولس دو جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو انسینٹیو دو تحریکہ انصاف کی حکومت دے رہی ہے اب یہ شروع کیا اللہ کرے یہ کام کرے بات تو سن رہے ہیں کامیاب ہو جائے ہم اس نیک کام میں تعاون کرنا ہمارا قومی فرض ہے خالی تحریک کا نہیں بلکہ تمام کام کا یہ آپ کو کام کرنے میں آسانی کب پیش آ رہی ہے ابھی یا پیشلی حکومت ابھی تو شروع ہو ہے ہم تو ہمیشہ ہی اپنی جانیں قربان کر کے کام کرتے ہیں ہم کام بند کرتے ہیں بھی بند ہو جائے گی ہم تو اپنی جانیں قربان کریں ابھی ترونجہ ہزار آدمیوں کی کمی ہے خود مشرین نے اعلان کی ہے کہ میری اپنے کانسٹنسی میں ایک میٹر ایٹر ہے اور بیس ہزار کنزومر ہے ہیلی کافٹر نہیں چلا سکتا ہے تو ہم نے حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ آدمیوں کی جو کمی ہے یہ بھی پوری کرے کیا جواب آیا حکومت کی طرف وعدہ تو کیا ہے ہم نے یہ بھی کہا ہے جو کچھے آدمی ہے کانٹریک پر انکو ریگورٹ کریں ہم باتشیت کریں دعا کریں اس میں کامیاب ہو بہت شکریہ خوشیت صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو یہاں کی یونین ہے وہ وابڈہ کے مضبوط کرنے کے لیے اور عوام کو ریلیو دینے کے لیے کس طرح سے کام کر رہی ہے اور یہ بھی جاننے کی ہم نے کوشش کی کہ کون سے حکومت جو ہے وہ بجلی چوری اور لائن لوسز کے خلاف زیادہ بھرپور طریقے سے میدان میں آ رہی ہے یہاں پر پرگرام میں چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بارت سے آپ کو جوائن کریں گے کہیں مجھوائیے ہمارے ساتھ رہیے